کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک وزیر ہر معاملے پر ایک ہی جملہ دوہراتا تھا کہ اس میں بھلائی ہے ایک دن کسی سبب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی حسب ممول وزیر نے کہا کہ اس میں بھلائی ہے بادشاہ کو غصہ آیا کہ بھلا انگلی کٹنے میں کونسی بھلائی ہے اور ساتھ ہی وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا قید ہونے کے باوجود وزیر نے پھر سے وہی جملہ دوہریا کہ اس میں بھلائی ہے ہفتے میں ایک بار دل بھیلانے کی خاتل گھومنے جانا بادشاہ کی عادت تھی ایک بار بادشاہ کہیں ایسی جگہ چلا گیا جہاں بتوں کے پجاری رہتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کو قربان کرنے کی گرس سے پیش کرنا چاہا زیبہ کرتے وقت دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے سب نے بتوں کے لیے ناکس قربانی پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بادشاہ کو چھوڑ دیا واپس لوٹنے کے بعد بادشاہ فوراں وزیر کے پاس آیا اور اسے ازاد کیا سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا ان لوگوں سے نجات پانے میں میری کٹی ہوئی انگلی بھلائی ثابت ہوئی مگر قیدو بند کی صحبتیں جھیل کر تمہیں کیا بھلائی ملی وزیر نے کہا کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاتا تو وہ مجھے زیبہ کر دیتے حقیقتا ہر چیز میں بھلائی ہے اگر ہمیں اللہ کی حکمتوں کا علم ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور ہزاروں سجدے کریں جس تقدیر کو ہم اپنے لئے برا سمجھتے ہیں اصل میں وہی ہمارے لئے بھلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن وہ ہے جب اسے خوشی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور وہی صبر اس کے لئے خیر بن کر آتا ہے اور اللہ کی ہر ازمائش ہمارے لئے بھلائی ہے موسیقی